بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شما اور آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ وید شما چینل آج ہم بنائیں گے چکن نگٹس یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اس مزیدار ریسپی کو آسانی سے بنانے کے لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک جار لیا جس کے اندر میں نے ڈال دی ہے چار ڈبل روٹی کے بڑے ٹکڑے بریڈ کرم بنانے کے لیے جار کا ڈھکن بن کرتے ہیں اور اسے پیس لیتے ہیں ڈبل روٹی کو اچھے سے ہم نے پیس لیا ہے ڈھکن کو کھولتے ہیں دیکھیں اسے ایک بول کے اندر شفت کر دیتے ہیں بریڈ کرم ہمارا بلکل تیار ہے اسے ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پر اب ہمیں چاہیے کیما کیما ہم لیں گے پورا پانسو گرام یعنی آدھا کلو تو یہ ہمارے پاس ویڈ مشین ہے ابھی زیرو پر ہے تو اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے چکن کا گوشت چکن کا گوشت ہم نے لینا ہے آدھا کلو تو دیکھتے ہیں کتنا ویڈ بنتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانسو بائیس گرام بنتا ہے یعنی آدھا کلو کیونکہ بائیس گرام کی یہ ہمارے پاس سیٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک چوپر مشین ہے دھگن بند کرتے ہیں ابھی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالیں گے چوپر مشین کو ایک بار چلاتے ہیں کیمہ ہمارا اچھا سپک چکا ہے ایک بار دھگن کھول کر دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل باریک ہو چکا ہے کیمہ ہمارا پر فیکٹ لی بن چکا ہے اب اس کے اندر باقی کے انگریڈینٹس ٹالتے ہیں وان ٹی سپون کالی مرش پاودر وان اینڈ ہاف ٹی سپون نمک دو بڑے چمچ کون فلور اگر آپ بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ہری مرچیں چیلی فلیکس گرم سالہ ابھی وہ بھی چیزیں اینٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم چونکہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بس اس کے اندر نمک اور کالی مرش چاہے گی بس چار کا ٹھکن بند کرتے ہیں اور ایک بار اسے دوبارہ سے اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں آخر میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے وان ٹی بل سپون جنجر پاودر آپ چاہے تو فریش والا بھی ڈال سکتے ہیں ایک بار اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اچھی طرح مکسنگ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے ایک بڑے سے بول کے اندر شفٹ کرتے ہیں چکن کو ہم نے بنا کر فائنل کر لیا یہ آپ دے سکتے ہیں چکن کا ٹیکچر بہت ہی مزے کا یہ نگٹس کا مکسر بنا ہے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ایک انڈا تھوڑا سا آئل ہاتھوں کو گریس کرنے کے لیے اور بریڈ کرم جو ہم نے پہلے سے بنا کر تیار کیا ہے تو سب سے پہلے انڈے کو توڑ لیتے ہیں انڈے کے اندر ایک چھٹکی نمک ڈالیں گے آئل کے ساتھ ہاتھوں کو گریس کرتے ہیں تھوڑا سا مکسر رہتے ہیں نگٹس بنانے کے لیے جس شیپ کا آپ کو نگٹ بنانا ہے اس شیپ کا آپ اسے تیار کر لیں جیسے ہم یہاں پر تھوڑی سی لبی شیپ کا بنا رہے ہیں سیم اسی پروسس کے ذریعے ہم باقی کے بھی تمام بنا دیں گے تمام چکن نگٹس بنا کر ہم نے تیار کر لیے اب اسے انڈے اور بریڈ کرم کے اندر کوٹ کرتے ہیں انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اسے ہاتھ کے ساتھ بریڈ کرم کے اندر کوٹ کریں گے انڈے اور بریڈ کرم کے ساتھ کوٹ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کا فائنل سٹیپ کریں گے یعنی اسے فرائی کریں گے تو اس کے لیے چولے پر ایک پین رکھ کے اسے میڈیم گرم کر لیتے ہیں پین ہمارا میڈیم گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں اور ہمارا اور اسے مورے دیتے ہیں پین رکھ کے لیتے ہیں پین رکھ کے لیتے ہیں آجوں میں میڈیم گرم کریں گے اور میڈیم گرم ہو چکا ہے اب چیکین اگرز کو وان بائی وان کر کے اندر ڈالتے جائیں گے ان کو لوگ میڈیم رکھیں تاکہ چکا نگٹس اندر تک اچھے سے پک جائیں گورلن کلار آنے پر اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے چکن نگٹس کا ہلکا سا کلار چینج ہو چکا ہے اس سائٹ کو پلٹ دیتے ہیں اسی طرف سے بھی ہلکا گورلن کلار آنے پر اسے واپس پلٹ دیں گے اور دونوں طرف سے اسی طرح سے تھوڑے تھوڑی ٹائم کے بعد پلٹ پلٹ کر اسے اچھا سا پھائی کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نگٹس کا بہت ہی پیارا خوبصورت سا کلار آ چکا ہے چکن بھی اندر تک اچھے سے سوٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست اوپر سے بہت زیادہ کرسپی اندر سے ایک دم سوف مزیدار یہ چکن نگٹس بنے ہیں باقی کی چکن نگٹس بھی ہم اسی طرح سے سیم پروسس کو فالو کرتے ہوئے فرائی کر لیں گے چکن نگٹس کو فرائی کرتے ہوئے ہم نے ٹوٹی اس کا ٹائم جو ہے وہ چھ منٹ دیا ہے اور یہ بہت ہی زبردست فرائی ہو چکے ہیں اور یاد رہی کہ ہم نے فرائی کو لو ٹو میڈیم ہی رکھا ہے یہ والے چکن نگٹس بھی ہمارے اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت ہی پیارا خوبصورت کلار آیا ہے اسے بھی ہم آل سے سٹین کر لیتے ہیں چکن نگٹس ہمارے بن کر بلکہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ چکن نگٹس کی فائنل روپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے بہت ہی کرسپی کرنچی بنے ہیں چکن نگٹس اندر سے ایک دم سوفٹ ہیں تو اگر آپ بڑوں کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں تو چکن نگٹس کو گرین تیکھی چٹنی کے ساتھ سرف کریں جو کہ میں نے یہاں پر بنا کر رکھی ہے اسے میں نے اس طرح سے بنایا ہے تین چار ہری میرسلی ہیں تھوڑا سے پودینے کے پتے تھوڑا سہارا دھنیا اور نمک ڈال کے اسے اچھا سا بلین کر لیا ہے تو چکن نگٹس کو اگر آپ گرین چٹنی کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا بھی بہت مزائے گا اور اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بچوں کو آپ سر کریں ٹوماتو کیچپ کے ساتھ کیونکہ بچے ٹوماتو کیچپ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اسے ٹیفن باکس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں گھر پہ اگر آپ کے مہمان آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اسے بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں بہت مزے کے چکن نگٹس لگتے ہیں ضرور بنائیے گا آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اس سے آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو فری میں دیکھ سکیں گے تو ملتے ہیں ایک نئی اور ٹیسٹی ڈیسپی کے ساتھ اللہ حافظ